نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ امران خان نے تو کشتیاں جلا دی ہیں ہماری اس سیاست کا جنازہ نکل گیا گیلانی کامیاب ہو کر بھی ناکام نواز شریف نے سارے کھیل کا ذمہ دار زرداری کو ٹھہرا دیا وہ ہو گیا جس کا پی ٹی ایم نے سوچا تک نہیں تھا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امران خان نے زرداری کو کون سا خطرناک یار کر مار دیا اور امران خان نے ترک صدر کی زیر صدارت کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے ناظرین امران خان کا درک صدر سے رابطہ ساری بازی پلٹ گئی امت کو درپیش چیلنجز طیب اردوان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا ہوا طیب اردوان نے امران خان کو کون سی یقین دہانی کرا دی امت کے دو عظیم راہنماؤں نے پوری امت کو کیسے مسائل سے نکالنے کا عہد کیا دوسری طرف امران خان کو گھر بھیجنے والا زرداری طولہ تلملا اٹھا امران خان نے ملکی سیاست میں زلزلہ پیدا کر دیا اب ان غداروں کا جینا حرام کر دوں گا جب تک زندہ ہوں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا کپتان کی اپوزیشن پر شدید گولہ باری امران خان نے ملکی سیاست بدل کر رکھ دی اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ وزیر آزم امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کرنے سے بھاگ نکلی اہم ذرائع کے مطابق یہ اہم فیصلہ پی ڈیم سربراہ مولانا فلزل رحمان اور سابق صادر آصف علی زرداری نے امران خان کے جارہانہ مزاج کو دیکھتے ہوئے کیا وہ پی ڈیم جو سینٹ میں جیت کے بعد گیلانی کو چیرمن سینٹ بنا کر امران خان کو گھر بیجنے کی باتیں کر رہی تھی اچانک کیسے اپنی منزل سے پیچھے ہٹ گئی تیل کا خیز انکشاف ہو گیا مولانا فلزل رحمان نے سابق وزیر آزم نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا لیکن نواز شریف بھی تحریک ادم اعتماد کے حق سے دستبردار ہو گیا اس گفتگو کے دوران بھی فیصلہ کیا گیا کہ پی ڈیم وزیر آزم کے اعتماد کا ووٹ لینے کے عمل کا حصہ نہ بننے کا اعلان کیا اگر ایک زرداری سب پہ بھاری ہوتا تو امران خان کے خلاف اپنا وزیر آزم منتخب کروا لیتا زرداری بڑی غلطی کر بیٹھا جس کا خمیازہ اب پوری پی ڈیم تو بھگتنا پڑے گا امران خان اتنا جلدی اجلاس بولا کر یہ سب کچھ کرنے والے ہیں پی ڈیم کے وہم و گمان میں نہ تھا وزیر آزم امران خان نے ادم اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ہفتے کے روز ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ خاروائی مکمل کی جائے گی میں بلزل نہیں مقابلہ کرنا جانتا ہوں مخالفین کے ہتکنڈوں سے گھبراؤں کا نہیں در اور کسی خوف میں حکومت نہیں کر سکتا ناظرین وزیر آزم امران خان کا اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اقتدار کی خاطر خاموش ہو کر نہیں بیٹھوں گا پہلے ہی پتا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلے گا عہدے کے لیے اپنا مقصد نہیں بدل سکتا نظام کی تبدیلی میرا مشن ہے عوامی نمائندوں کو مجھ پر اعتماد نہیں تو کھل کر اظہار کریں اپوزیشن کی پیسے کی سیاست کو بے نکاب کرتا رہوں گا یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی شفافیت کے لیے ہر فورم پر جائیں گے وزیر آزم امران خان سے چیرمن سینٹ صادق سنچرانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور چیرمن سینٹ کے انتخاب سے متعلق امور پر چیرمن سینٹ صادق سنچرانی نے اسلام آباد میں ملاقات کی جس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور چیرمن سینٹ کے انتخاب سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر صادق سنچرانی کو چیرمن سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ناظرین جیوسف رضا گیلانی کو منتخب کروا کر کچھ قوتوں نے عمران خان کو پیغام دیا کہ ابھی ہم کچھ بھی پاکستان میں کرنے اور کروانی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن کپتان نے بھی چوکے پر چھکا دے مارا سینٹ الیکشن میں گیلانی کے جیت نے پی ٹی ایم کے سیاسی نظام میں عسکری اداروں کی مداخلت کے بیانیے کو دفن کر دیا سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کو بھی معلوم ہے لیکن ان کی دوریاں تو کوئی اور ہلا رہا ہے جس کی ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے کس کس کی توقعات پوری ہوئیں اور کون کون اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا نتائج سامنے آنے کے بعد پی ٹی ایم کی حکمت عملی واضح ہو گئی سیاسی حلقوں میں سوال جی پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان حکومت کے خلاف تحریک عتم اعتماد لائے جائے گی 26 مارچ کا دھرنا ہوگا اور کیا اپوزیشن اب بھی اسطیفوں کے فیصلے پر قائم ہے لیکن کپتان نے خود ہی اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے نئی تاریخ رکم کر دی الیکشن سے بہتر گھنٹے پہلے مولانا فلزر رحمان سے ملاقات کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ زمنی انتخابات میں حکومتی شکست کے بعد اس کے اپنے عراقین بھی ساتھ نہیں دے رہے 72 گھنٹے تک کپوزیشن قائدین عراقین قومی اسمبلی سے ملاقاتوں میں مصروف رہے ناظرین لمحہ با لمحہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پارٹیوانی سیاست میں نیا ٹرنڈ سیٹ ہوگا انتشار ختم ہونے کا تاثر ملے گا لیکن ختم ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مفاہمتی انداز میں نشستوں کی تقسیم سے یہ تاثر بھی ابرا ہے کہ چودری پرویز الہی نونڈ لیگ کے اندر بھی رابطیں مضبوط بنا چکے ہیں بعض لوگ اسے ڈیل قرار دیتے ہیں مگر ووٹ کو عزت دو کے فالور ماننے کے لیے تیار نہیں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے خلاف سازش کا جال بچھایا گیا ہے اور وہ اس سے بچنے میں قصد تک کام جاب رہتی ہیں یہ بھی زیادہ دور کی بات نہیں ماہ مارچ کے اختتام پر سازش کے یہ انصر بھی بے نکاب ہونے کا امکان ہے نواز شریف اور مریم نواز کو عدالت سے مرنے والی سزا کی اپیل منظور ہونے کی صورت میں ہی نونڈ لیگ سیاست میں آگے پھڑے گی جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ شریف خانتان اب ماضی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کرپشن کے الزامات میں عدالتوں نے سزاہیاب ہونے کی صورت میں سیاست سے آؤٹ ہونے کے خطرات کو خارج عزمکان قرار نہیں دیا جا سکتا پنجاب اسمپلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی زمانت پر رہائی معمول کی بات ہے بڑے بڑے مجرموں کو بھی عدالتوں سے ریلیخ مل جاتا ہے مگر چند ہزار روپے جرمانے کی صورت میں بھی سیاسی قبلہ داغدار ہو جاتا ہے جس سے سیاست کو رما دوان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے حکمران جماعت کے ترجمان اس بات پر بزد ہیں کہ 35 برس تک اقتدار پر مسلط رہنے والی نونڈ لیگ کے قائدین کو سیاسی انتقام نہیں بلکہ قومی لوٹ مار کے الزام میں انہی کے بنائے ہوئے نیب قانون سے جکڑا جا رہا ہے ناظرین وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ افغان امن عمل خطے کی پائدار ترقی میں معاون ثابت ہوگا انہیں نے کہا کہ رشد گردی کو اسلام سے جوڑنا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے ترک صدر کی زیر صدارت اقتصادی تعاون تنظیم کا چودما ویرچول اجلاس ہوا وزیر آزم عمران خان کا اس اجلاس سے آن لائن خیطات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس میں شرکت میرے لئے باعث فخر ہے ترکمانستان کو آئندہ اجلاس کی سربراہی ملنے پر مبارک بات بیش کرتے ہیں اجلاس کا مقصد علاقائی اقتصادی ترقی سے متعلق لائے عمل پر غور ہے ہم نے اوان کو وبا کے ساتھ بھوک سے بھی بچانا ہے کرونا کے باعث معاشی اور سماجی مزمرات کا تخمینہ لگانا باقی ہے ہم نے معاشی مشکلات کے باوجود غیر معمولی اقتماد کیے احساس کیش پر گیم کے تحت اوان کی مدد کی گئی عمران خان نے سربراہ اسلاس میں اسلاموفوبیا اور کشمیر کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ مقبوضہ وادی میں کرونا کی آٹھ میر لوگوں کو دیوار سے لگایا گیا جبکہ دشتگردی کو اسلام سے جوڑنا مسلمانوں کے ساتھ زیادہ دی ہے اسلاموفوبیا کے تدارو کے لیے پاکستان اور ترکی کاوشی کر رہے ہیں پاکستان میں کرونا ویکسین کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے تاہم عالمی سطح پر ویکسین کی مساوانہ فراہمی ضروری ہے امیر ممالک نے کرونا سے بچاؤ کے لیے وسائل استعمال کیے پائدار ترقی کے حصول کے لیے علاقائی تعاون ناگزیر ہے اور کہا کہ پاکستان کی حکومت ترکی سے مضبوط تعلقات کو وچست دینی کی خواہاں ہے پاکستانی عوام بھی ہر مشکل میں ترک عوام کے ساتھ ہیں اردوان نے کہا کہ یہ ایک چھوٹے سے گروپ کی کاروائی ہے ایسے وقت میں جبکہ شدت پسندی پھیل رہی ہے ایسی کوشش ناکام بنا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ بغاوت کی کوشش کرنے والوں کا ناکام بنا دیا جائے گا بغاوت کی کوشش کرنے والے کام جاب نہیں ہوں گے اقتدار پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بغاوت کی کوشش کرنے والوں کو عدالتوں میں بھاری قیمت چکا نہیں پڑے گی جلد صورتحال پر قابو پا لیں گے جبکہ ترک صدر نے کہا کہ وہ استمبول سے انکرا جا رہے ہیں ترک وزیر آزم نے کہا کہ بغاوت ناکام بنانے کے لیے سب کچھ کریں گے ترک صدر رجب تیہ بردوان کی اپیل پر ترک عوام بڑی تعداد میں باہر نکل آئی اور ٹینکوں پر چڑ گئے استمبول کے تقسیم سکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی دوسری جانب ترکی میں فوجی بغاوت پر شام کے شہر دمشق میں جشن بنایا گیا اور ہوائی فائرنگ کی گئی ترکی میں اپوزیشن جماعتوں کے ایک گروپ نے بھی خوشیاں بنائیں انکرا میں دھماکہ ہوا اور فائرنگ کی گئی فولس کے ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کی گئی بعض لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے عوام نے وزیر آزم ہاؤس کو جانے والے ٹینکوں کو روک دیا ناظرین اکرام امریکہ ایک مضبوط مسلم ریاست کو کیسے برداشت کر سکتا ہے اس مقصد کے لیے جو شبخون ترکی پر مارا گیا وہاں کی عوام نے اس کو ناکام بنا دیا ترکی کے لوگ اپنی جمہوری حکومت سے محبت کرتے ہیں ناظرین اکرام ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے سن دو ہزار سولہ میں بغاوت کی کوشش کرنے والے تین سو سنتیس افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے سزا پانے والوں میں فوجی افسران اور دیگر افراد شامل ہیں ترک فضائیہ کے پائلٹس اور برری فوج کے کمانڈر سمیت تقریباً پانچ سو افراد کو ان الزامات کا سامنا تھا کہ وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہے تھے ان فوجی افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ دارالحکومت انکرہ کے نزدیک ہوائی اڈے میں ترتیب دیا تھا ترک صدر کا موقف ہے کہ امریکہ میں مقیم ترک آل میدین فتا اللہ گولن اس سازش کے منصوبہ ساتھ تھے فتا اللہ گولن جولائی دو ہزار سولہ میں ہونے والی بغاوت کی ان کوششوں میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں جن میں دو سو اکامن افراد حلاق اور دو ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے تھے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ